احرام چادرین باطنے کا نام نہیں ہوتا آپ ویسے روزانہ دو چادرین باطن احرام تو تب ہوگا کہ آپ مسجد عائشہ حد حرب سے باہر جاتے اگر وقت مکرون نہ ہو تو ابزد یہی ہے کہ دو رقاق پڑھے اور دو رقاق پڑھنے کے بعد لبیق بھی عمرتن لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لبیق ان الحمدہ والنعمت لکن ملک لا شریک کم از کم تیت دفعہ اور زور سے پڑھے اگر عورت ہے تو ایسٹا پڑھے تو جب اب آپ نے نیت کر لی ہے اب اگر عمرے کے بغیر آپ چادریں کھول دیں گے تو آپ پر عمرہ کرنا بھی لازم ہے اور دم بھی لازم یہ دو لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ بھی وہاں رش ہوتا ہے بسجد عائشہ پہ تنہین پہ اور اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہوتل سے آرام سے غسل کر کے کپڑے وغیرہ اتار کے رکھ کے محفوظ دو چادریں لے کے پہن کے چلے جائیں لیکن نیت وہی کریں گے نیت ہوتل میں نہیں ہوتی آپ نے چونکہ چادریں پہن لی پیاری کر لی لیکن نیت تو نہیں کی نا بھئی آمسید عائشہ تو کیا یہ نہیں اب اگر آپ نے چادریں کھول دی ہیں تو کوئی ارمنہ نہیں ویسے بھی آدمی روزانہ چادر بند بندتا ہے کھولتا ہے بس میں کیا ہے نیت کے بات ہے دیالتی نہ کریں ایک موٹی بات یہاں دے اگر نیت کر لی ہے اچھا جیسے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگ سمجھتے نہیں اور کچھ ہماری برادری کھولوی سمجھاتے بھی نہیں حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ لوگ اپنی گورنمنٹ کو اور وزیر حج کو مجبور کریں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں بہت سارے لوگ ہمارے ائر بورٹ پہ آتے ہیں غسل کیا تو رقات پڑی لبیگ پڑا اور جب بولڈنگ کارڈ لینے کے لیے آئے جہاز کینسل ہو گیا فلائٹ کینسل ہو گیا ان نے کہا جی اب آپ جائے تو جہاز ہی نہیں جا رہا آپ کو کیسے بھیجیں کر جہاز جائے گا وہ وہی کپڑے اتار دیتے ہیں تو ان پہ دم بھی پڑ گئی اور گناہ بھی الگ ہے یہ کوئی مزاک تو نہیں ہے کہ آپ نے نیت بھی کرنی تھی کہ آپ نے لبیگ بھی پڑھنی تھی یہ حال نہیں آرہا تو نہ ہے حکم یہ ہے کہ ان حالات میں آدمی اپنے کسی دوست کو فون کریں اور وہ حد حرم میں اس کے لیے بکری ربح کریں وہ سر میں اس طرح پھر آئے پھر احرام سے نکلے گا یہ نہیں ہے کہ جب چاہو نکلے حضور پاک تشریف لے آئے حضور پاک تشریف لے آئے حضور پاک تشریف لے آئے حضور پاک تشریف لے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلوح حدیبیہ کے موقع آپ سارے احرام میں تھے انہیں کے لیے آئے نا مکہ والوں نے نہیں آنے لیا تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے بکری پیزی میں کی وہ تو اہدیات تھی حضور کی اور سر بھی مڑایا پھر احرام کھولا یہ نہیں ہے کہ جب چاہو کھول دو اس لیے اگر یعنی آپ کے پاکستان کے جو حفظیر حج ہے نا بہت اچھے آدمی ہیں میں ایک آدمی ہے میں ایک دو دفعہ حرم میں بلاقات ہوئی ہے اور دیازت میں نہیں جانتا لیکن دینیات مذہبی آدمی لگتے ہیں تو ان کو کہیں کہ ایک آدمی کی ٹھوٹی لگا دیں ایک آدمی یا دو آدمی جو دس دس بڑا بڑا گھنٹے ائرپورٹ پہ نپٹی کریں کہ جو کاف لے آنے وہ ٹھائر جاؤ گی پہلے انہوں نے ایک طریقہ سمجھ دو اچھا اسی طرح وہ بتا دیں کہ اگر میری بیٹی کوئی ہائز کی حالت میں ہے وہ بھی نیت کر سکتی ہے کوئی بنا نہیں یعنی وہ مسائل انہوں کو ائرپورٹ پہ سمجھائیں وہ جو پہلے کرتے رہتے ہیں نا یہ راز و غیرہ اور تکریہ سے وہ انشاءاللہ آجی کوئی سے بھول جاتی ہیں وہ آجی نے کہا یاد لگنا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ چیک کرو آپ نے حرام باندھا ہے غسل کیا ہے دو رکات پڑی ہے لب بیک پڑی ہے ہر چیز چیک کر رہے پانچ منٹ رکھیں گے سارے اچھا دوسری ایک احتیاط یہ بھی کر لو غسل ائرپورٹ پہ کر لو چادریں بھی باندھ لو دو رکات بھی پڑھ لے لب بیک نہ پڑھو جب جہاز میں بیٹھ جاؤ اور جہاز وہاں سے ٹیک آف کر رہے یقین ہو جائے اسرائیل میں ہم جا رہے جہاز میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے تو آپ نہ رہے جائیں اچھا بعد آئیمہ کے نظریک ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اگر نیت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ محلی ہے سوہ بستنی یا اللہ پھر میرا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک لیں گے اگر یہ نیت کے وقت کہہ دے تو جہاں روک دیا جائے وہی دم دم دے زیبے کرے گا لیکن اس کو حرم نہیں بھیجنی پڑے گی ورنہ دم کے لیے ضروری ہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِي یہ قرآن کا مطلہ ہے اس کو کہتے ہیں دمیں احسار کہ آپ کو روک دیا گیا بیماری نے روک دیا جہاں نے روک دیا پاسپورٹ میں کوئی غلطی آگئی روک دیا آپ رک گئے اگر رک گئے ہیں تو حرم میں دم کیونکہ دم ہوتی ہی حرم میں ہے فَإِنْ لَوْغَ الْحَدِيُ مَحِلَّةِ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ محلی ہے صحابہ صلی یا اللہ نینا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے تو پھر وہی دیبے کر سکتے ہیں تو یہ آسانی آپ دم دیکھیں پڑے گی یہ ایک مخول نہیں ہے کہ جب جائے روک اوہ جی دو دن کے بعد ہی جہاں نے آنا ہے ہم تو کپڑے ہوتا گئے گھر جارے گا ہے ماشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے گھر میں میاں بی بی بھی ملنی ہے تو اور کام پکا ہو گیا ایک رکنے والی دم ایک وجینایت والی دم بھی پڑ گئی انہوں نے کوئی تماشا بنائے ہوا ہے ایک عمرہ تو نہیں نا حج ہے مداد منہ ہے ہوا ہے اللہ کے بندے بیری درخواست ہے وہ دارش ہے کہ عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو یا تو بلکل نہ کریں کریں تو پھر سندت کے مطابق اور کوئی مشکل نہیں ہے کسی عالم کے بعد دو منٹ کے لیے بیٹھ کے سمجھ لیں اچھا آج کر باقیدہ وہ ٹیلیویل پر بھی پورا دکھا رہے ہیں کہ حرام کیسے باندھو گے نیت کیسے کرو گے لبنائک کیسے پڑھو گے ارتباع ہر چیز ہو یعنی آدمی کو دکھایا جا رہا ہے سمیح بسری تعلیم دی جا رہی ہے پھر بھی آدمی غلط نہیں کرے تو کیا علاج ہے اچھا پاکستان سے ارام باندھیں کہ وہی سے انشاءاللہ پاہل نکالنے گے جتنی نوازیں پڑھیں گے کندہ نکال کے نوازیں مخروف اوہ کندہ تو صرف طواف میں نکالنا ہے تو انہیں پہلے کیوں نکالا ہوا ہے بس یہ ہو اوہ یاد ہم نے ارام باندھا ہے نا ان کے بس میں ہو تو عورت کا بھی کندہ نکالوا دے یہ عجیب قوم ہے حضرت اچھا صفہ مربو میں بھی کندہ نکالا ہوا ہے منا ملدرفو میں بھی کندہ نکالیا ہے وہ ساری نوازیں برباد کروا ہے وہ آدمی خدا کا خوف کرے اچھا پھر عمرے والے میرے کئی بھائی آتے ہیں تباپ میں لبائک اللہ ہم نے اوہ شریف آدمی جب عمرے میں کعبے پہ ندر پڑے تو لبائک کہنا بند ہو گیا یہ تباپ میں بھی پڑھا اچھا حج میں جب آو گے تو جب جمرہ آتاپا پہ کندہ نکالیاں مار ہو گئے بڑے شہدہ کندہ نکالیاں مارتے ہی وہ لبائک پڑھنا بند ہو گیا میں کہا نہیں ہے یہ بڑھا تو بھائی میرا بھائی اگر سیکھنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر نا سیکھنا چاہو تو پھر جو مر لی آئے مولوی کم میں او جی چھوڑو جی یہ مولویوں نے خود مسئلے بنائے ہوئے ہیں اللہ اللہ ہے یعنی تواف بھی مولویوں نے بنائے ہیں کیا خیال ہے یہ تیرے مولوی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہم کے جب سے تواف ہو رہا ہے صفابروا بھی مولویوں نے بنائے ہیں وہ بھی بھی حاجرہ کو یہاں بٹھا گیا تھے کہ تم دولنا پھر آئیں گے اللہ کا خوف تھا مولویوں نے بنائے ہیں مولوی کوئی مسئلہ نہیں بناتا ہے مولوی کے لی میں لاری ہے مسئلہ بتلانا وہ بتلاتا ہے بناتا نہیں ہے آج کا چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں عمر کی بھی ملتی ہیں ہر مسئلہ کی ہیں شافیوں کی این فی جیمال کی حملی کی عدیسوں کی سب مسئلہ کی کتابیں موجود ہیں آپ کے جو مسئلہ ہے اسی آدم کی کتاب لینے تاکہ آپ کو جھگڑانا پڑے کہ جی ایک کتاب میں یوں لکھا ہے اور ایک میں توں لکھا ہے اصل میں تیرے دماغ میں یوں لکھا ہے کتاب میں صحیح دکھا ہوا ہے تم جو نہ سمجھ سکو اب کیا کریں اس کتاب کو پڑھو ایک دفع نہیں دس دفعہ چار دفعہ پھر جو سمجھ نہ آئے وہاں پنسٹ نشانی بگا دو آدم سے کہو یہ بات مجھے سمجھیں نہ تمہارا عمرہ غلط ہوگا اور نہ تمہارا انشاءاللہ حج غلط ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے اور اگر سیلفیاں میں نہ آگے لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی میں گیا تھا کاب شریف میں تو جو مرضی آئے کرتے رہو نہ عمرہ ہوگا نہ حج فوٹو بن جائے شیطان کے ساتھ کھڑے ہوگے بھی فوٹو کھچواتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے دیکھو میں قریب کھڑا ہوں تم نے بھی بات کر دیا تو موبائل سے کر لو بطر یہ کون سی بخلوق ہے جو ہمیں ٹکا گئی